بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا نمازہ آٹھ اگست ہے اور دن ہے جمعہ رات کا دیکھئے گھوم پھر کر ساری بات الیکشن کمیشن آف پاکستان پر آ رہی ہے کہاں ایسے پکڑا جائے یا ویسے پکڑا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں بچنا میں نے آپ سے کچھ در پہلے والے وی لوگ میں آپ کو یہ خبر دی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارہ جولائی والے فیصلے کے خلاف درخواست کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو نون لیک کی نظر سانی درخواست کے ساتھ ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت بڑا جواب مل گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک اور بڑا فیصلہ دے دیا ہے سپریم کورٹ کے ایک انتہائی اہم ترین جلاس میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے کیسے پسینے چھوٹ گئے ہیں تمام تر خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ٹائم صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہر گزرتے پل کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑی خبر یا بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دیکھئے ایک بات تو تہہ ہے کہ اس ٹائم سپریم کورٹ میں ایک یا دو نہیں مستقبل کے پانچ چیف جسٹس صاحبان ایک پیج پر ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بلکل اکیلے رہ گئے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے والے وی لوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج پریکٹس ایم پرسیجر کمیٹی کا انتہائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے عمومی طور پر ہر جمعہ رات کو ہر جمعہ رات کو یہ اجلاس ہوتا ہے جس میں قاضی فائد عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر صاحب جنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے تینوں سینئر ججز بیٹھتے ہیں اور آئندہ ہفتے کا روستر فائنل کرتے ہیں جو بھی درخواستیں دائر کی گئی ہوتی ہیں ان درخواستوں کو کب سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے کون کون سے ججز بینچ کا عیسی ہوں گے اس پر تفصیلی گفتگو جو ہے اس کمیٹی کے جلاس میں کی جاتی ہے اب چونکہ کمیٹی کے جلاس میں تلقلامی اور یہ ہر کمیٹی کے جلاس میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو شکست ہو رہی ہے حتیٰ کہ یکم اگست کو یعنی پچھلی جمعہ رات کو جو کمیٹی کا جلاس ہوا تھا جس کمیٹی کے جلاس کے میٹنگ منٹس دو دن پہلے جاری کیے گئے تھے اس کے ایک اور میٹنگ منٹس کل رات کو جاری کیے گئے جس پر آج صبح میں نے وی لوگ کے ذریعے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے دوبارہ میٹنگ منٹس جاری کروائے ہیں کیونکہ قاضی صاحب نے جو دو دن پہلے میٹنگ منٹس جاری کروائے تھے وہ ادھورے تھے اس نامکمل میٹنگ منٹس کو جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر صاحب نے رت کر دیا سو اس ٹائم معاملہ ٹائم کا ہے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ہر صورت میں بارہ جولائی والے فیصلے کے خلاف جو نظرسانی درخواستیں دائر ہوئی ہیں نون لیگ کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کو ہر صورت میں فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کروانا چاہتے ہیں ہر صورت میں فوری طور پر بینچ بنانا چاہتے ہیں جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر نے کیوںکہ نون لیگ والی نظرسانی درخواست میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم چھٹیوں کے بعد اس سماعت کو مقرر کریں گے تب تو قاضی صاحب کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہیں قاضی صاحب اس کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کروانا چاہتے تھے اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہاں بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظرسانی درخواست کے ساتھ بھی وہ ہی کچھ ہوگا جو نون لیگ کی نظرسانی درخواست کے ساتھ ہوا ہے تو اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ خبر آگئی ہے دیکھئے پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی میں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اکیلے ہیں ان کی اکثریت نہیں ہے اکثریتی ججز جو ہیں وہ دو ہیں جو مستقبل کے چیف جسٹسز ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب اور منی بختہ صاحب وہ ایک پیج کے اوپر ہیں قاضی صاحب کو ہر پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی کے جلاس میں شکست ہو رہی ہے جکم اگست کو جو اجلاس ہوا تھا جس کے دو میٹنگ منٹ جاری ہوئے تھے اس اجلاس کے والے صاحب سے کچھ دیر پہلے ہمارے بڑے باخبر جو سورسز ہیں کریڈبل ذرائع جو ہیں وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب کی اچھی خاصی تلک کلامی ہوئی تھی اور اس اجلاس میں قاضی صاحب کے پسینے چھوٹ گئے تھے اسی وجہ سے اس کے پہلے میٹنگ منٹس جاری ہوئے قاضی صاحب کے کہنے پر دوسرے میٹنگ منٹس جو حقیقی پکچر تھی اس اجلاس کی وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کہنے پر کل رات کو رجسٹرار سپریم کورٹ صاحبہ نے جاری کیے اب امپورٹن بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ٹین درخواستیں پینڈنگ ہیں پہلی درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی دوسری درخواست ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور تیسری سپریم جوڈیشل کانسل میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف کاروائی کی درخواست پینڈنگ ہے تو کیا ان تینوں درخواستوں کو ٹیک اپ کیا جائے گا اسی وجہ سے آج پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہونا تھا جو کہ نہیں ہوا آج پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا معمول کے مطابق جو اجلاس شیڈول تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں ہوا دراصل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی درخواست کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا کیونکہ ساری گیم ٹائم کی ہے ٹائم گزرتا جا رہا ہے قاضی صاحب قاضی صاحب کو چیف جسٹس کے عودے پر برقرار رکھنے والے شہباز شریف کی حکومت اور شہباز شریف کی حکومت کو لانے والوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سپریم کورٹ ان نظر ثانی درخواستوں کو ٹیک اپ کرے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ہر صورت میں ابھی ان درخواستوں کو ٹیک اپ ہونا ضروری تھا لیکن آج انٹرسٹنگ لی چیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا ان تینوں کے درمیان کوئی مشاورت نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی درخواست ہے یہ معاملہ چلا گیا ہے اگلی جمعہ رات تک کیونکہ ہر جمعہ رات کو ہی اجلاس ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جمعہ رات کو ہی ہو سکتا ہے اور بھی کسی دن ہو سکتا لیکن معمول یہی چلتا آ رہا ہے پچھلے پانچ چھے مہینوں سے کہ ہر جمعہ رات کو اجلاس کیا جاتا ہے اور آئندہ ہفتے کا روستر جاری کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ کیوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں نکل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ ماننے کے لیے تمام تر کوششیں کر لی تھی تمام تر مشاورت بھی کر لی تھی اور سکمدر سلطان راجہ نے تو بول شباز شریف کی حکومت اور طاقتور اداروں کے کورٹ میں پھینک دی تھی کہ آپ مجھے کوئی راستہ دے دیں میں امپلیمنٹ کر لیتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں کوئی قانونی راستہ آتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ مان کے کیسے بچا جا سکتا ہے تو اسی محنود آس دے ہو آپ بتا دیں میں وہ کام کر لیتا ہوں جب کوئی راستہ نہیں ملا جب کوئی قانونی وے آؤٹ نہیں تھا تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی کہ آپ جا کر جو ہیں سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواست دائر کر دیں جمعہ رات والے دن اس معاملے کو مان لیا جائے جمعہ کو جائے گا یعنی کل کیونکہ عدالتی آخری ورکنگ ڈیا پھر تو پیر والے دن تک بات چلی جائے گی اگر کل نہیں تو پیر یا منگل کو اس کمیٹی کا اجلاس ہو بھی جاتا ہے تب بھی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کا قاضی صاحب کو جواب سمپل یہی ہوگا کہ اگر نون لیک کی نظر سانی درخواست ہم نے دائر نہیں کی تو سماعت کے لیے مقرر نہیں کی تو پھر الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کیسے ہو سکتی ہے اور اس پہ تو انٹرسٹنگلی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر سکمدر سلطان راجہ کو ذاتی احسیت میں طلب بھی کر سکتے ہیں یا سیکٹری لوگ کو طلب کیا جا سکتا ہے کیوں کہ طلب کیا جا سکتا ہے کیونکہ شہر اقتدار میں اس ٹیم یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ اس ٹیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے جدس شدید غصے میں ہیں چیف الیکشن کمیشنر سکمدر سلطان راجہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے مستقبل کے پان چیف جسٹس صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا بارہ جولائی کو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چھے اگست تک ہر صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر تحریک انصاف کے تمام لوگوں کے نام اپلوٹ کرے ان کو مخصوص نشستیں لوٹ کرے اور کمپلائنس ریپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائے مستقبل کے پانچ چیف جسٹس صاحبان ہیں یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی ایک جج سے پنگا نہیں لے رہا آئندہ آنے والے پانچ چیف جسٹس ہیں یعنی کئی سال تک کئی سال تک جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس دو نمبر اقدامات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے کیا وہ سکندر سلطان راجہ صاحب کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کریں یا نون لیک کی حکومت کریں کیونکہ نون لیک کی حکومت نے بھی چار چیز جسٹس صاحبان سے پنگا لے لیا ہے اور اس پنگے کا خمیازہ ہر صورت میں ان کو بھگتنا پڑے گا سکندر سلطان راجہ صاحب کو کیونکہ اس بات کا اندازہ تھا کہ پہلی تلوار ان کے اوپر گرنی ہے پہلی گردن ان کی کٹنی ہے اسی لئے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے اور کل یہ نظرسانی درخواست اسی وجہ سے دائر کی گئی تھی کیونکہ جمعے رات کو پریکٹیس ان پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ سوچا تھا کہ شاید اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا جائے گا شاید اگلے ہفتے میں کوئی بینچ بھی بن جائے آئینی ترمیم ہو جائے جوڈیشل پیکج آ جائے اور قاضی صاحب کو ایکسینشن مل جائے لیکن انٹرسٹنگ لی ماضی میں پریکٹیس ان پروسیجر کمیٹی کے اجلاسوں میں جو تلق کلامی ہوتی رہی خاص طور پر جو آخری کمیٹی کا اجلاس تھا یکم اگست کو جس میں شہید عرشد شریف صاحب کے دیو متعلق بینچ تھا اس میں جو معاملات خراب ہوئے جج اس کے درمیان کشیدگی ہوئی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب تین رکنی بینچ بنانا چاہتے تھے عرشد شریف شہید کیس کی سماعت کے لیے جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر صاحب نے پانچ رکنی بینچ بنایا پھر پہلے میٹنگ منٹس کے اندر قاضی صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کنی کتر آ رہے ہیں وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہتے جب دوسرے میٹنگ منٹس سامنے آئے تو پتہ لگا کہ چونکہ جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس محمد علی مزر صاحب پہلے پچھلے سال عرشد شریف شہید کیس کی آٹھ سماعتیں سن چکے ہیں سو لہٰذا ان کو جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کمیٹی نے کہ جناب جمال خان مندخیل صاحب کو جو ہے وہ بینچ کی سبرائی دیجئے تو یہ وہ تمام چیزیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہی ہیں وہ اب منظر عام پر آتی جاری ہیں البتہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بچنا ناممکن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو دو سینئر ججز ہیں نا پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کا جو اگلا اجلاس ہوگا وہ این ممکن ہے کسی بھی ٹائم اگلے ہفتے میں ہو سکتا ہے اس اجلاس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لگ پتا جائے گا کہ کس قسم کا حکم آتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ تھا کہ اگر آپ کو ہمارے فیصلے میں کوئی تشریح کی ضرورت درکار ہو تو جسٹس منصور علی شاہ سب چھوٹیوں پہ نہیں جا رہے وہ بیٹھے میں ہیں آپ آئیے آ کر جو ہے وہ ان سے تمام طرح تشریح کروا لیجئے آ کے فیصلے کی اگر سمجھ نہ آ رہی ہو لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کارنامہ دیکھئے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے تشریح نہیں مانگی انہوں نے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ دوبارہ چیلنج کر دیا اور نظر ثانی درخواست ظاہر کر دی حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم مانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو دوبارہ چیلنج کر دی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان دو بسیکلی ایک سہولتکار ایک آئینی دارہ ہے وہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ دیتی ہے کہ نون لی کو مخصوص سے چیستیں دے دو پیپل پارٹی کو دے دو اینکی ایم کو دے دو این پی کو دے دو الیکشن کمیشن آف پاکستان کون ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست ظاہر کرنے والا یعنی آپ کا کام صرف اس فیصلے پر کمپلائنس ریپورٹ دینے آپ نے عمل درامت کرنا ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں اپنے ذاتی ملازم کو کوئی کام کہوں اور میرا ذاتی ملازم جو ہے وہ مجھے چیلنج کر دے کہ جناب آپ کا یہ کام جو ہے وہ غلط ہے میں یہ کام نہیں کروں گا بھائی میرا کام ہے آپ کو حکم دینا آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے کمپلائنس ریپورٹ مجھے دینی اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول ایسے ہی ہے اب الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ نظر ثانی درخواست ظاہر کر دی اور تاثر یہ گیا کہ جناب اگلا جو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس اجلاس میں اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا جائے گا لیکن آج یہ اجلاس نہیں ہوا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی صاحب اکیلے رہ گئے ہیں اب خبر تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب سپریم کورٹ میں اس پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے جلاس کے لیے موجود تھے لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ آج اس اجلاس کے لیے موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ اجلاس نہیں ہو سکا کیونکہ قاضی صاحب کو پتا ہے کہ ایک تو وہ اقلیت کے اندر ہیں وہ اکثریت میں نہیں ہیں اگر وہ آ بھی جاتے ہیں ان کی تلقلامی ہوگی لیکن فیصلہ تو وہی ہوگا جو اکثریتی ججز کریں گے یعنی منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کریں گے تو قاضی صاحب کو ایک اور شکست ہو جائے گی الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگی اس وجہ سے بھی شاید قاضی صاحب جو ہیں وہ آج اجلاس میں نہیں آئے اس وجہ سے اجلاس نہیں ہو سکت سو آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر یہ سیچوشن بھی کلیر ہو جائے گی میں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا اللہ تعالی آپ کا آپ کی علی خانہ کامی ناصر مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد دکھے گا انٹیل نیکس ٹیم اللہ حافظ